دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی وی لائب دوستو آج ہو چکا ہے انیس فروری دوہجار بائیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ سے کرکویسٹ ہے اگر آپ نئے آئیں اس چنل پر تو پھر اس چنل کو سبسکرپڑ کے بیلے آگر کو بھی ویڈیس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سیئر بھی کیجئے تو چلے دوستو ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راج دھانی پٹنا سے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کی مطابق نیتی سرکار بیہار کے پٹنا مجفر پرپورنیا ارڑیا کٹھیار کسنگنج سپول نالندہ سمستیپور سمیت بیہار کے سبی سہروں میں ٹریفک پارک بنانے جا رہی ہے یہاں اس کو لیکن کی بیہار کے اسطر پر تیاری چل رہی ہے خبر کی انسان بیہار کے پٹنا گیا اور مجفر پور میں اسطحی طور پر ٹریفک پارک بنائے گیا ہے لیکن پڑیون بیہار کے سبی سہروں میں ٹریفک پارک بنانے کی عوضنہ پر کام کر رہی ہے دراصل سرک درگٹناوں کو کم کرنے کے لیے یہ ویچار کیا جارہا ہے ٹریفک پارک میں آنے والے لوگوں کو روڈ سیفٹی سے سمبت سبی پرکار کی جانکڑیاں دی جائے گی ساتھی ساتھ لوگوں کو ٹریفک نیاموں سے جو ریلوے فارٹک کے پاس لگے سائنڈ بورڈ روڈ پر لگے سائنڈ بورڈ گاری کی گتی سہیت انہیں کئی طریقے کی چیزوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا سرکار اس ٹریفک پارک میں آم لوگوں کو سرک سرک چھا کے پر تھی جاگرک کرے گی سرک پر گاڑی چلانے اسے سمبت سی نیام قانون کے بارے میں بتایا جائے گا جہاں اسے آم لوگوں کو ٹریفک کے نیاموں کے بارے میں بھی جانکڑی ملے گی جس سے سرک درگٹناوں میں کمی آئے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ کرسی بیبھا کے پریاس سے بیہار کے سیمان چل کے علاقوں میں تیجی سے رفتار پکڑتے جیوک کھیتی کے بعد پہلی بار کٹھیار جلے میں جیوک خاد سے اپ جائے گئے سبجی کے اسٹول کا اٹھ گھارڈن کیا گیا کٹھیار جلہ کے روتارہ تھانا چھہترہ میں جلہ کا پہلا جیوک سبجی دکان اٹھ گھارڈن کے بعد جلہ کرسی پتہ دکارے نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کٹھیار جلہ میں ایسے تیرے اسٹول کھولا جانا ہے جیوک سبجی کی کھیتی نہ صرف کسانوں کے لیے لابدائک ہے بلکہ اس ویدی سے اپ جائے گئے سبجی کھانے میں بہت سوادشت ہوتے ہیں اور صحت من بھی رہتے ہیں کیٹسی کو آڈینیٹر نے بتایا ہے کہ یہ آسانی سے باجار میں اپلپد ہونے والے سبجی سے بس تھوڑی سی مہنگی ہے مگر اس میں صحت کا خازانہ بھرپور ہے اور اسی خوبیوں کو سمجھتے ہوئے تیجی سے اس کے باجار بڑھنے سے کسان بھی جوک خاد کے سہارے سبجی کی کھیتی کو پرارت مکتہ دینے لگے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مکھے منتری نے اس کو مارنے سکرووار کو دلی پہنچنے پر پنجاب کے سی ایم چننی اور کونڈس پاڈی کو پھر سے نسانے پر لیا ہے سی ایم چننی کی یو پی بیہار والے بھائیہ پر پرتکڑیاں دیتے ہوئے انہوں نے کہہ کہ پتا نہیں کس طرح کی کی ویکتی ہیں جن کو پاڈی نے موقع دے دیا ہے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے ایسا کہہ کر کے اپنا نقصان خود کر لیا ہے دراصل ایک روڈ سو کے دوران پنجاب کے مکھے منتری چرنج سنگھ چننی نے کہا تھا کہ بیہار یو پی کے بھائیہ پنجاب میں آ کر کے ساسا نہیں کر سکتی پترکاروں سے بات کرتے ہوئے سی ایم نتیس کمار نے کہہ کہ چننی نے بہت گلت بیان دیا ہے بیہار کے کتنے لوگ پنجاب میں رہ کر کے وہاں کے لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں کوئی ویدیس جا کر کے ان کے کاموں کو سنبھالتے ہیں بیہار کا کتنا مہتو ہے گروہ گوبین سنگھ کا جنم بیہار میں ہی ہوا تھا کتنی بری سنکھیاں میں پنجاب کے لوگ ہر بار بیہار آتے ہیں یہاں کے لوگ ان کا سواگت کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ سال دہجار آٹھ میں گجرات کے احمد آباد میں ہوئے سیریل بم دھماکے کے معاملے میں دوستیوں کو سزا سنا دے گئی ہے جب ویسیس نیائیدیس ای آر پٹھل کی عدالت نے ان پچاس ابھی وقتیوں میں سے ارتیس لوگوں کو فانسی کی سجا سنائے گئی ہے ان ارتیس دوستیوں کو آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو یو اے پی اے کے تحت فانسی کی سجا سنائے گئی ہے باقی گیار دوستیوں کو عمر قید ہوئی ہے یہ فیصلہ ایک ریکوڈ ہے کیونکہ ابھی تک ایک ساتھ اتنے لوگوں کو کبھی بھی فانسی کی سجا نہیں سنائے گئی ہے جہاں احمد آباد میں چھبیس جولائے دوہجر آٹھ کو ہوئے سلسلے وار بم دھماکے میں ستر منٹ کے بھیتر چھپل لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور دوستوں سے بھی ادھیک گھائل ہو گئے تھے عدالت میں تیرے سال سے بھی زیادہ سمیت تک معاملات چلنے کے بعد بیتے سبتہ ان پچاس لوگوں کو دوستی ٹھرائے گیا اور اٹھیس انے کو بڑی کر دیا گیا تھا جسو موار کو ابھی یوزن پخش نے دلیلیں ختم کی تھی اور پھر ابھی وقتوں کو ادھیکتم سزا دینے کا انروت کیا تھا جہاں عدالت نے ستر ابھی وقتوں کے خلاف پچھلے سال سبتمبر میں مقدمے کی کارلوے ختم کی تھی وچار دن اٹھتر آڑوپیوں میں سے ایک سرکاری گوابی بن گیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ لگاتار بر رہی مہنگائی لوگوں کی مشیبتیں براری ہیں جنبہیں کے پیٹرول ڈیزل اور کھانے کے تیل کے بعد اب سابون صرف ڈیس واس جیسے اتپادکوں کی قیمتوں میں اجافہ ہوا ہے دراصل دیش کی سب سے بڑی ایم ایف سیزی کمپنی ہندوستان یونیر لیبر لیمیٹیٹ نے فروری میں ان اتپادکوں کے دام تین سے دس پرتز تک بڑھا دی ہیں کمپنی نے دو مہنے میں لگاتار دوسری بار دام بڑھائے ہیں ہندوستان یونیر لیبر لیمیٹیٹ کا کہنا ہے کہ کچھے مال کی اونچی قیمتوں کے اثر کو کم کرنے کیلئے ان اتپادکوں کے دام دوسری بار برانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمپنی نے دسمبر میں سنکت دیا تھا کہ اگر کچھے مال کی مہنگائی دسمبر تیمہین کی مقابلے جادہ ہوگی تو پھر وہ چرنبت طریقے سے دام برنے پر ویجار کرے گی ایک بنگلہ بنے نیارہ ہندی فلم کے اس بول کی طرح ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بھی سپنوں کا گھر ہو حالانکہ بنگلہ یا پھر محل کے سپنے کو پورا کر پانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے لیکن چھوٹا ہی سہی سندر اور سکون بھرا آسیانہ بنانا سب چاہتے ہیں وہیں دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پچھلے کئی صدیوں سے مکان میں نہ رہ کر کے جنگل پہار آدھی میں جیون گجر بسر کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی سمودائے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو چریوں کی طرح گھوصلہ بنا کر کے رہتے ہیں جہاں ایران میں ایک کندوان نام کا ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے لوگ پچھلے سات سو سالوں سے گھوصلہ نمہ گھروں میں رہتے ہیں پہاڑیوں پر بنایا گیا یہ گھر بلکل بھی دیکھنے میں چریوں کی گھوصلے کی طرح لگتے ہیں ان کے پڑیوار یہاں پیری در پیری رہتے چلے آ رہے ہیں حالانکہ سامان نے گھوصلوں کی طرح دکھنے والے ان کے گھروں کی کچھ خاصیتیں بھی ہیں جو آپ جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے جی ہاں یہاں کے لوگوں کی ان گھروں میں رہنے کی خاص وجہ تھی در طرح جب ان علاقوں پر منگول آقربن کاریوں کا آتنگ تھا تو اس سمیں حملوں سے بچنے کے لئے سرکشت اسطحانوں کی تلاس تھی جہاں پر یہ لوگ خود کو منگلوں کے حملے سے بچا سکے جہاں ایسے میں یہ لوگ پہاریوں پر چلے گئے اور پھر وہاں پر اس طرح کی گھر بنائیں جہاں انہوں نے چھپنے کے لئے چٹانوں کو خدا اور گھروں کو تیار کیا سمیں کے ساتھ یہ گھر ان کے لئے رہنے کی استھائی جگہ بن گئی حالانکہ یہ گھر دیکھنے میں سادھاراں لگتے ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں پر رہنا کافی مسکل ہوتا ہوگا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ گھر ہر طرقے کے موسم میں انکل بنے رہتے ہیں ان گھروں میں تھنڈ کے موسم میں گڑمی اور گڑمی کے موسم میں تھنڈ بنے رہتی ہے تھنڈ بنے رہتے ہیں جہاں یہ گھر دیکھنے میں بھلے ہی عجیب و گڑیب لگتے ہو لیکن یہ کافی آرام دائک ہوتے ہیں ان گھروں میں رہنے والے لوگ ہیٹر اور ائر کنڈیشن کا استعمال تو بلکل بھی نہیں کرتے ہیں کتہ ہی نہیں کرتے ہیں جہاں اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گی کہ آخر ایران کے کندوان گاؤں میں رہنے والے لوگ آخر کیوں گھوٹلا نمہ ان گھروں میں رہتے ہیں یہ بھلے ہی دیکھنے میں اتنے خوبصورت نہ ہو لیکن ان کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہاں کے لوگ ان میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں آج یہ گھر دنیا بڑھ میں اپنی کلاکاری کے لئے مصہور ہو چکے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آئے دن سرکھ حادثوں پر انکس لگانے کے لئے کیا اندر سرکار نے نئی پہل کی ہے جہاں سرک پڑی و نیونگ راج مارگا منترل نے نائی سی کیسے یوک سے ایک اکڑت سرکھ سرکھ چھا ڈاٹا بیس تیار کرنے کے لئے ایپ وکست کیا ہے سرکھ درگٹناوں کی آنکھوں کی آل لائن نگرانے کے لئے آپ ریڈ سوفٹیور کو بیہار میں لاغو کیا جارہا ہے اس کے بعد سرکھ درگٹناوں کی لائب انٹری ہوگی اور درگٹناوں کے سٹیٹک کارن کا پتہ لگانا بہت آسان ہو جائے گا اس سوفٹیور کو کئی جیلوں میں سروع بھی کیا گیا ہے اس کے لئے جیلوں میں رول آؤٹ منیجر کی نیوکتی کی جاری ہے نائسی کے مادم سے منیجروں کی نیوکتی شروع ہو گئی ہے جہاں اس سے سرکھ درگٹناوں کا مائیک رو استر کا کارنوں کا پتہ لگایا جا سکے گا ریل آؤٹ منیجروں کو سرکھ درگٹناوں کے بعد کام کرنے والے سمدد بیبھاگوں کے سانت سبیت رہے کے سامنے میں استافت کرنا ہوگا ابھی بیہار میں سرکھ درگٹناوں کے بعد پریون پولیس اور پتھ نرمان اور سواست بیبھاگ کو مل کر ریپورٹ تیار کرنی ہے اس کے لئے ان منیجروں کا سہی اگلیا جائے گا ان کے مادم سے ان چاروں بیبھاگوں کے روڈ سیفری سے زرے لوگوں کو کڑمیوں اور پھر ادھکاریوں کو پرسکچت کرنا ہوگا وہی درگٹنا کے بعد ریپورٹ میں دیر ہوگی تو پھر اسے کام کو آگے برا کر جلد سے جلد پورا کرنا ہوگا اور درگٹا ریپورٹ کو ایپ پر لوٹ کیا جائے گا تاکہ اندر ایپ سرکار بھی کارنوں سے افغت ہو سکے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پورے بیہار میں میٹرے کے پرکچھا چل رہی ہے دو پالیوں میں دسویں بورٹ پرکچھا آیازت ہوئی ہے سو بدھارتوں کو نسکازت کیا گیا ہے سب سے زیادہ نسکازن سارن میں کیا گیا ہے اس کے بعد ویسالے میں سب سے زیادہ بدھارتیں نسکازت ہوئے ہیں میٹرک پرکچھا کے پہلے دن پٹنا میں چھے نالندہ میں سات بھوچپور میں پانچ نوازہ میں دو سارن میں اٹھائیس سپول میں تین مدیپورہ میں دو بانکہ میں ایک خگڑیا میں بارے لگی سرائے میں تین رہتاس میں ایک ویسالے میں پندرے سیوان میں ایک گوپال گنج میں ایک سمستیپور میں ایک سہرسہ میں دو جمہوئی میں چھے اور بیگو سرائے میں چار چھاتروں کو نسکازت کیا گیا ہے وہیں سپول جلے میں آٹھ نالندہ میں سات جہاناباد میں تین تتھا دربنگا میں ایک پھرجی بدھارتوں کو پکرا گیا ہے جب پورے بیہار میں کل بیس پھرجی چھاتروں کو پکرا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیتے تین پروری کو میند سے ڈلی لوٹے وقت ہاپور کے چھجار سی ٹول پلازہ کے پاس سچن سرما اور سبھم نام کے دو یوکوں نے اس دن او بیسی پر جال لے وہ حملہ کیا تھا جہاں او بیسی کی گاری پر کئی راؤنڈ فائرنگ بھی کی گئی لیکن او بیسی بال بال بج گئے چناؤں ماحول میں ہوئے اس حملے پر خوب ہنگامہ ہوا اور سرکار کو سنسد میں جواب دینا پرا جہاں اس حملے پر سرکار بھلے ہی بیک پوٹ پر دہی لیکن بی جی پی کے کچھ نیتہ اس مدے کو اپنے فائدے کے لئے بھنانے میں جڑے ہوئے ہیں اسی کوسس میں یوگی سرکار میں منتر سنیل بھار دواز دلبل کے ساتھ او بیسی پر حملہ کرانے والے کے گھر پہنچ گئے جہاں گوتم بدنگر کے بادلپور کے درائی گاؤں کے رہنے والے سچن سرما کو یوپی پولیس نے او بیسی پر حملہ کے آروپ میں گرفتار کیا ہے سچن پولیس کے سامنے اپنا گناہ بھی قبول کر چکا ہے لیکن اس قبول نامے کے باوزود بھی سنیل بھار دواز کو پوری گھٹنا میں ساجس نجر آتی ہے جہاں اتنا ہی نہیں انہوں نے برہامنڈ کارڈ کھل کر کے واردات کو نیا مور دینے کی بھی کوسس کی ہے سنیل بھار دواز نے کہا ہے کہ دونوں برہامنڈ کے بچے ہیں انہیں جھوٹا فسایا گیا ہے یہی نہیں سنیل بھار دواز نے سچن کے پڑیوار کو قانونی مدد کا بھروضہ بھی دیا ہے جہاں سچن کے پڑیوار سے بی جی پی نیتا کی ملاقات پر او بی سی بری ترقی سے بھر گئے جہاں او بی سی نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ ہم پر گولی چلانے والے گوڑتے کی اولاد ہیں یا سرکار کا منطری اس کے پاس جا کر کے ان کی تائید کر رہا ہے آخری بی جی پی والوں کو گولی چلانے والوں سے اتنی محبت کیوں ہے سچن کے پڑیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سنیل بھار دواز نے نہ صرف او بی سی کو پلٹوار کا موقع دے دیا ہے بلکہ برہامنڈ ویروڈی ہونے کا آروپ جھیل رہی اپنے ہی سرکار کی مسکلیں اور برادی ہے اب اس پر بی جی پی کے بڑے نتا کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا دستو بات کرتے ہیں کہ چارہ گھوٹالے میں دوسری ٹھہرائے جانے کے بعد لالو پرساد یدب کے رمز میں بھرتی ہونے پر کئی طرح کے جانچ کرائے گئی تھی جہاں الگ الگ جانچ کے لئے بدھوار کو ان کے سیمبل لے گئے تھے گروار کو کچھ جانچ کی ریپورٹ آگئی جہاں لالو پرساد یدب کی دیکھ رہے کے لئے سات سدے سے تک ڈاکٹر کی ٹیم لگائی گئی ہے علاج کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ لالو پرساد یدب کی کڈنی کی استطی پہلے سے اور زیادہ بگر گئی ہے خراب ہو گئی ہے جہاں ای جی اف آر جانچ میں ریپورٹ بیس پرتصد کے قریب ہے پر الیکٹرولائٹ کی استطی ٹھیک ہے لہٰذا فیلحال انہیں ڈائلیسس کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ فیلحال لالو پرساد کی سگر اور بی پی بڑی ہوئی ہے بی پی کی دوائیوں کے ڈوز برائے گئے ہیں بچے ہوئے دوائیاں یمس کے ڈاکٹروں کے نردیس کے انصار ہی چلائی جاری ہے اس کے علاوہ لالو پرساد یدب کو پروٹین یکٹ بھوزن دینے سے پرہج کرنے کو کہا گیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بیہار میں فیلحال تین ائرپورٹ سامنے پریوند سیواؤں کے لئے آپریشنل ہے جہاں ان میں پٹنا ائرپورٹ پر سویدھاؤں کا لگتار وستار کیا جارہا ہے تو گیا ائرپورٹ پر بھی سودھار کی پرکڑے لگتار جاری ہے دربنگا ائرپورٹ پر حالے میں یاتری سیوان سرکی گئی ہے وہیں یاتری سویدھاؤں کا وستار ابھی پرانبک چرن میں ہیں مجھپر پورا اور رخصول میں بھی ائرپورٹ کو شروع کرنے کی مانگ جور پکر رہی ہے اس بیچ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پٹنا لوک نائک جہاں پرکاس ناران انتراشتی ہوای ائرپورٹ دنیا کے دو سو چنندہ ائرپورٹ میں سامل ہو گیا ہے اس سمبت میں ائرپورٹ کانسل انٹرنیشنل دورہ شرویے کر گیا تھا شرویے میں یاتریوں سے ائرپورٹ پر دی جا رہے اس بیداؤں پر ان کی رائے لی گئی تھی ائرپورٹ کانسل انٹرنیشنل دورہ ویسو بھر کے پرموکی ائرپورٹ پر بیتے دنوں ایک سرویے کرا گیا تھا جہاں اس میں یاتریوں سے کورونا کال میں دی جا رہے ہیں اس سبیداؤں اور سمسیاؤں کے نپٹاڑے کے بارے میں سمبت میں فیڈبیک مانگا گیا تھا دستو اب بات کرتا ہے کہ اتر پر دیس میں آر آلی کے راشت ادھکچ جہاں چودھر نے کہا ہے کہ آج ایسی سرکار اور ایسی بیبستہ ہے کہ دیس میں کسانوں کو رون دیا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کو نیائے نہیں ملتا ہے دوسری طرف کسانوں کی نظر میں جو گناہگار ہیں ہتیارے ہیں وہے بیل پر ہیں اور باہر گھومڑے ہیں اسے لوگوں میں نارازگی اور اُبال ہے یہی کارن ہے کہ پردار مندرے کی ہمت نہیں ہوئی کہ لکیمپور کی دھرتی پر اس چناؤں میں جاکر کی اوٹ مانگ لے ان کی میٹنگ بھی رد کر دی گئی جہاں تچودھر نے کہا ہے کہ اس چناؤں میں گاؤں گاؤں میں بی جی پی کا بہت ویرود ہے لوگ انہیں اندر گھسنے نہیں دے رہے ہیں جہاں تچودھر نے کہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بھی طریقے سے پروستے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ لوگ ساری باتیں ہوا ہوای کرتے ہیں انہوں نے سبہ میں موضوع دو لوگوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ صحیح فائدہ لیں گے تو پھر بس کی پہلی سواری یوگی آدھت اینات کی لخنوں سے گوروکپور کیلئے ہوگی جس کا ٹکٹ میں خود خرید کر دوں گا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیدان سبہ چناؤں میں کانگریس کی اور سے چناؤں پر چال کرنے پہنچے پورو پردار منتری ڈاکٹر منمون سنگھ بھی چناؤں بھی میدان میں کود گئے ہیں انہوں نے گروار کو ویڈیو جاری کر کے کیند سرکار پر حملہ بولا ہے جہاں ڈاکٹر منمون سنگھ نے موضی سرکار کے راشتہ واد کو نقلی قرار دیتے ہیں کہہے کہ انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور راز کرو کی نیتی پر چلتا ہے موضی سرکار کو چین کے موتے پر گھیرتے ہوئے انہوں نے کہے کہ ایک سال سے چینی پھوج بھارت کی پویتر زمین پر بیٹھی ہے اس سرکار کو سمیدان پر بھڑو سا نہیں ہے انہوں نے کہے کہ سمیدانک سنسطانوں کو لگتار کمجور کیا جاتا ہے یہ سرکار دیش کے اندر ہی نہیں بلکہ ویڈیس نیتی مک کے موڑچے پر بھی پھیل ہوئی ہے ڈاکٹر منمون سنگھ نے پنجاب کورونا مہاماری مہنگائی بیروزگاری چین راشتہ واد سہیت کا ہی مدپر اپنی رائے رکھی انہوں نے کہے کہ آج دیش کی استیتی چنتاجنک ہے کورونا کے دور میں کیندر سرکاری کی غلط نیتیوں کی قارن ایک طرف ارتبیوستہ گیری جہاں مہنگائی اور بیروزگاری سے لوگ پریسان ہیں سات سال سرکار چلانے کے بعد بھی کیندر سرکار غلطیوں کو نہیں مان رہی ہے موڈی سرکار لوگوں کی سمسیوں کیلئے جوہر لال نیرو کو جمع دارا ٹھہرا رہی ہے آروپ لگایا ہے کہ سرکار اپنے سوارت کو پورا کرنے کیلئے لوگوں کو جاتی دھرما اور چھیتر کے نام پر بانٹ رہی ہے انہیں آپس میں لرائے جارہا ہے کہ اندر سرکار بانٹو اور راج کرو کی راز نتی پر چل رہی ہے ڈاکٹر منمون سنگھ نے کہا ہے کہ چنابی ماحول میں پنجاب کی جنتہ کے سامنے بڑی چنوتیاں ہیں ان کا مقابلہ ٹھیک طریقے سے کرنا ضروری ہے کسان آندرن کے دوران بھی پنجاب اور پنجابیوں کو بدنام کرنے کی کوسس کی گئی ہے جن پنجابیوں کی دلیڑی بہدوری دیس بھکتی اور قربانے کو پوری دنیا سلام کرتی ہے ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا پنجاب کی دھرتی پر پیدا ہوا ایک سچے دیس واسدیوں کے ناتے مجھے اس سے بہت دکھ ہوا دوستو بات کرتے ہیں کہ میٹک پڑکشان 2022 میں کئی چھاتروں کے فارم بھڑنے میں گربری ہوئی ہے جہاں اس گربری کے بعد بورڈ اب اسکولوں کے پردان پر کارروائی کی تیاری کر رہی ہے بورڈ کے سچیبنے سکچہ بیباغ میں مادمک سکچہ ندیسک کو ایسے اسکولوں کے پردان کے خلاف کارروائی کی انزمسا کی ہے جہاں گربری ہوئی ہے بورڈ نے کہا ہے کہ مادہ پتہ کا نام اور پردکشارتیوں کا نام کچھ اسکولوں نے جان بجھ کر کے بدلہ ہے بورڈ نے کہا ہے کہ ایسی ویسنگیت یہاں جان بجھ کر کی گئی ہے ان میں انوچت روپ سے نجی سوارت سادنے کا پریاس کیا گیا ہے بیہار بورڈ کے سچیبنے اسپسٹ کہا ہے کہ آل لائن ریجسٹریشن اور پردکشا فارم بھڑنے میں صرف اسپیلنگ سے مدد گلتیوں کے صدھار کا افسر دیا جاتا ہے یہ جمعیداری صرف بدھیالہ کے پردان کی ہوتی ہے جس کے لئے انہیں جیلا سکچا پتہ دیکاری کے مادم سے گوپنی روپ سے یوجر آئیڈی اور پاسپورٹ اپلپ دکھ رہ جاتا ہے دستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راز دیتے میں ایک بار پھر سے راج نتک حلچل مجھ گئی ہے جنیتی سرکار میں پسو پالان منتری اور ینڈی کی صحیح ہوگی وی آئی پی پارٹی کے ادھکچ مکہ سہنی نے کھل کر اپنی ناراضگی جاہر کرتی ہے مکہ سہنی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی بیہار میں ہو رہی سبھی چوبیس سیٹو پر ایمل سی کا چناؤ لڑے گی اس کے علاوہ انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ ان کی پارٹی جیتنے کے لئے چناؤ لڑ رہی ہے اور اسی لئے انہوں نے سبھی سیٹو پر امیدوار اتارنے کا اندر نہ لیا ہے آپ کو بدہ دو کہ اینڈی کے دو بڑی صحیح ہوگی بی جی پی اور جی ڈیو کی بیچ ایمل سی چناؤ کو لکڑ کی سیٹو کا بٹوارہ پہلے سے ہی ہو چکا ہے جس سے مکہ سہنی کی ناراضگی بتایا جا رہے ہیں اس سے پہلے سکروار کو مکہ سہنی نے بیہار کے مکہ مندرین نترس کمار سے ملکات کی تھی اس دوران انہوں نے امیل سی چناؤ کو لکڑ کی بھی بات کی تھی حالانکہ اس بیٹے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کر دے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے امیل سی چناؤ کو لکڑ کی مکہ مندرین سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہم ان سے سرکار کے بارے میں بات کریں گے ناراضگی سیٹو کے بارے میں اس سے پہلے اتر پردیس بیدن سبا چناؤ کے دوران بھی انہوں نے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا جہاں جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کا ویروت نہیں کریں گی ہم اپنا کام کر رہے ہیں یو پی میں الگ لڑنے کا اثر بیہار میں بھی نہیں پڑے گا جس سب کی الگ الگ پارٹی ہے اور اپنی الگ الگ ویچار دھرا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں رہنے والے لوگ دربنگا کے بعد مجھے پر پور اور رخصول میں بھی ائرپورٹ کو شروع کرنے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک سرکار کی عور سے صرف آسواسہ نہیں دیا جارہا ہے جہاں ایسی خبر آ رہی ہے کہ سرکار بہت جلد ان ائرپورٹ کو وقصد کر سکتی ہے آپ کو بددکی چودہ کروڑ کی آبادی والے بیہار میں ایسے تو کئی ائرپورٹ ہیں لیکن صرف پٹنا گیا اور دربنگا ہی تین ایسی ائرپورٹ ہیں جہاں سے ہر دن دیس کے الگ الگ سہروں کے لئے فلائٹ کا سنچلنگ کیا جارہا ہے حالانکہ سرکار بہت جلد کے پٹنا ائرپورٹ پر سویدہوں کا لگتار وستار کر رہی ہے جہاں وہی بیہٹا میں بڑے استر پر ائرپورٹ کا نرمان کار بھی کیا جارہا ہے گیا ائرپورٹ پر بھی صدھار کی پرکڑیہ لگتار جاری ہے جبکہ دربنگا ائرپورٹ کو بھی برا کیا جارہا ہے لیکن مجھے پر پور رکس اول بھاگلپورٹ کے لوگ ان سہروں میں موجود ائرپورٹ کو بھی سلو کرنے کی لگتار مانگ کر رہے ہیں حالانکہ سرکار بھی اس پر سوچ وچار کر رہی ہے دفتور بات کرتے ہیں کہ بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹ کی مطبق بیہار کے کئی جلوں میں ایک بار پھر سے موسم کروٹ لینے والا ہے موسم بیبھاگ دوران جاری پورو انمان میں مانے تو بھاگلپور بانکہ سمیت پانچ جلوں میں باریس ہو سکتی ہے خبر کے انسار موسم بیبھاگ نے اکیس پروری کو بیہار کے دکچین پور بیبھاگ کے بھاگلپور بانکہ جمعی منگیر خگریہ میں گرج کے ساتھ باریس ہونے کا الڑ جاری کر دیا ہے ان جلوں میں گرج کے ساتھ ہلکی سے مدہ مستر کی باریس ہو سکتی ہے آپ کو بتا دوں موسم کی باریس ہونے کے قارن بیہار کے الگ الگ جلوں میں نیونتم تاپمان میں گراؤٹ ہوگی جہاں اسے لوگوں کو ایک بار پھر سے سردی کا سامنا کرنا پڑے گا خاص کر سبے اور سام کے تاپمان میں زیادہ گراؤٹ دیکھنے کو ملے گی موسم بیگینکو کی مانے تو بیہار میں سرد موسم کا اثر مارچ کے پہلے ہفتے تک بنا رہے سکتا ہے بار بار موسم میں ہو رہے بدلاؤں کے قارن سردی جانے میں دیری ہو رہی ہے بیگینکو کی مانے تو اس سال گرمی کم پڑنے کا پرانمان ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راز دنی پتنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کی مطابق بیہار میں ایک سے چودہ فروری تک انٹر کی پڑکچھال لی گئی تھی اس کے بعد سولے فروری تک بار کورڈنگ کا کام کیا گیا اب اتر پرستقہ یعنی کی کوپیوں کو جانچ کیلئے بھیجی جاری ہے خبر کے انزار پتنا میں بیہار بورٹ انٹر کی کوپیوں کی جانچ کیلئے آٹھ کیندر بنائے گئے ہیں ان کیندر پر کوپیوں کی جانچ کی جائے گی اس کو لے کر کہ سبھی ملیانکن کیندروں پر سی سی ٹی بی کیمرے لگائے گئے ہیں بہت جلد اس کی جانچ سروع کی جائے گی آپ کو بتا دوں کہ سبھی پرکچھوں کو کیمرے سے اپستیتی ملیانکن گتیویدی آدھی پر نظر رکھی جائے گی ملی جانگڑی کے انزار بیہار بورٹ انٹر کی کوپیوں کا ملیانکن 26 فروری سے آٹھ مارچ تک ہوگا اس کے بعد بورٹ ریزلٹ جاری کرے گا یا اس سندرے پر بیہار بورٹ کی عدیقڑی ویف سیٹ پر نوٹیفکیشن پرکرسط کیا جائے گا دوستو بات کرتا ہی بیہار کے پٹنا پورنیا سمیت بیہار کے سبھی جلوں میں آئے دن پریوارک بٹوارہ ہوتا ہے یا جمین پریوارک بٹوارہ ہوتا ہے اس پریوارک بٹوارے کے بعد کئی گھروں میں بھومی بیباد کی سمسیہ بنی رہتی ہے یہ سمسیہ کبھی بھی کافی ہنسک ہو جاتا ہے آج اسی ویسے میں جانے کی کوشش کریں گے کچھ ایسے باتوں کے بارے میں جن باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اگر آپ پریوارک بٹوارہ کرتے ہیں تو پھر اسے بھومی بیباد کی سمسیہ جنم نہیں لے گی اور آپ کے گھر میں بھی سانتی بنی رہے گی تو چلیے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ آپ سے سہمتی سے پریوارک بٹوارہ کر رہے ہیں تو پھر پریوارک سے بھی سدھے سے ایک اسطحان پر اکترت ہو جائیں آپ پریوارک بٹوارے کے دوران آپ مخیاب پنچ اور سرپنچ کو اپستتی رکھیں اس کے بعد آپ سوڑ روپے کے اسطحان پیپر پر پنچ نامہ بنائیں پنچ نامہ بنانے کے دوران اسطحان پیپر پر زمین اور گھر سمپتی کی بیورہ ڈیٹل سے لکھیں اس کے بعد آپ اس پر یہ بھی لکھیں گے کس بھائی کو کون سی زمین دی جاتی ہے اس کے بعد سبھی بھائی اور پھر مخیاب پنچ سرپنچ اس پر سگنیچر کریں اس کے بعد آپ نبندن کارالے میں جا کر کے سبھی بھائی اپنے اپنے نام سے زمین کی ریجسٹری کرا لیں جہاں آپ کو پتہ دیں کہ پٹوارے والی زمین کی ریجسٹری ماترہ سوڑ پیمی ہو جاتی ہے اب سبھی بھائیوں کے نام سے الگ الگ جمین کی ریجسٹری ہو جائے گی جہاں الگ الگ راسید کٹنے لگیں گی اس سے کبھی بھی لرائے جھگرا نہیں ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے رازنی پٹنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق بیہار کے پٹنا آ رہا سمیت کئی جیلوں کے دکانداروں کا فوڈ لائسنس رد کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر کے دکانداروں کو نوٹس بھیجا جارہا ہے جب خبر کے انصار ایسے پرتشتھان جنہوں نے 2021 کے پہلے خادث نقشنہ بھی بھاگ سے لائسنس لیا ہے انہیں 31 مارچ 2022 کے پہلے مانک کے روح انروپ سنسو دن کرنا ہوگا جہاں اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا فوڈ لائسنس رد کر دیا جائے گا آپ کو بتاتے ہیں کہ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرز آثارٹی آف انڈیا کے نردے سنسار پٹنا اور آرہ جلے کے 300 سے بھی ادھیک پرتشتھانوں کو نوٹس بھیجا گیا ہے بہت جلد بیہار کے انجلوں کے پرتشتھانوں کو بھی نوٹس دیا جائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار میں اپرادیوں کا ٹانڈب جاری ہے جہاں اپرادی بار بار سوڑنا ویوسائی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تاجہ ماملہ بیہار کے پورنے اجلے کے ساہیک خجان چیتھانا چھیتر کی رجنی چونکہ ہے جہاں گروہار کی دیر سام ایکم با جبے لرس کے مالک گھن سیام پرساد سی بائیک سوار اپرادیوں نے پیسی اور سونے سے بھرا بیگ لوٹ لیا اس بیگ میں چار لاکھ روپے نگت کے علاوہ آدھا کلو سونا اور ایک بھڑکی سونے کا چین تھا جہاں پیرت ویوسائی کی معنی تو لگ بگ انتیس لاکھ کی لوٹ کو انجام دیا گیا ہے گھٹنا کے سمبت میں پیرت ویوسائی گھن سیام پرساد نے بتایا ہے کہ وہ ساہیک خجان چیتھانا چھیتر کی رجنی چونک میں اشتیت اپنے پرتش تھا ایم بالا جویلرس میں تالہ لگ بند کر کے رجنی چونک میں اشتیت ہری اوم جویلرس میں حساب کرنے کے لئے گئے تھے حساب کر کے جیسے ہی باہر آ کر گھر جانے کے لئے اپنی اسکوٹی پر سوار ہوئے ویسے ہی بائیک سوار دو اپرادی آئے اور جھولا میں رکھے چار لاکھ نگد اور پانسو گرام سونے کو اپنے قبضے میں لے کر بھاگ گیا جہاں ساتھ ہی ایک بھڑ کے سونے کا چین بھی چھن کر کے فراد ہوئے پیرت کے انصار لوٹے رہے نو یو کی تھی دوستو بات کرتے ہیں کہ یوکرین میں فیسے بیہاری چھاسروں کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ابھی وارل ہوڑا ہے جب پردار منطلی اور بیہار کے مکہ منطلی نتیس کمار سے پہلے ہی ان کے پریجن گوہار لگا چکے ہیں اب چھاسروں نے خود ویڈیو بھیج کر گیا اپنا درد ویان کیا ہے جب پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے رسیات تھا یوکرین کے بیچ تناتنی کی استثیتی ہے اس کے بعد سے یوکرین پر یود کا سنکٹ من راڑا ہے جب اب اس وجہ سے یوکرین میں رہ رہے ہیں بیہار کے لوگوں کی بھی چنتہ بر گئی ہے رہتاس کے ڈالی میان اگر میں رہنے والے ڈاکٹر امیت کمار پچھلے ستائیس سالوں سے یوکرین میں رہ رہے ہیں جب وہاں کے بگرے حالات سے وہ لوگ کافی چنتت ہیں یوکرین سے ان لوگ نے ویڈیو بنا کر کے بھیجا ہے جہاں ساتھ ہی بتایا ہے کہ بھارت کی سرکار ساتھ ہی بتایا ہے کہ بھارت کی سرکار ان لوگوں کو بھرپور مدد کر رہی ہے لیکن یوکرین کی سرکار کی مدد کے سمبند میں وہ لوگ کھل کر بولنے سے بچ رہے ہیں دستو بات کرتے ہیں کہ آتداد دن او بیسی کی پارٹی آل انجا مطلب سے اتحاد المسلمین یعنی کی اے آئی ایم آئی ایم کی بدھائکوں نے بیہار میں راشت گیت وند ماترم گائے جانے کے معاملے پر پھر سی مورچہ کھول دیا ہے جہاں بیہار میں اے آئی ایم آئی ایم بدھائک ادل کے نیتہ اخترال ایمان نے کہا ہے کہ راشت گیت سے لوگوں کو دکت ہے اسے تھوپا نہیں جا سکتا ہے ان کی اس حرکت پر بھاج پہنے تاؤنے پر سکڑے دیتے ہوئے کہا ہے بلکہ آدھار پر نئی پرمپڑا تھوپنے کی کوسس کی جاری ہے وصلوں پر آنچ آئے گی تو پھر وہ ویروت کریں گے ایسا کرنا جروری ہے یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھین آپ کو بتا دوں کہ بیہار وزان منڈل میں راشت گیت وند ماترم بجائے جانے کے وقت اخترال ایمان صدن سے باہر نکل گئے تھے اخترال ایمان نے کہا ہے کہ وہ راشت گیت جنگن من گاتے رہیں گے اور آگے بھی گاتے رہیں گے یہاں اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن بھاومت کے آدھار پر نئی پرمپڑا تھوپنے کی کوسس کا ویروت کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ سب کی بھاونہ کا سمبان کرتے ہوئے ہندوستان بنایا جا سکتا ہے دوستو بات کرتا ہے کہ بیہار میں بھرشت ادھیکاریوں کے خلاف سرکار تیجی سے کارروہی کر رہی ہے چھاپے مارے کی گئی جہاں آئے سے ادھیک سمپتے کی سوچنا ملنے کے بعد اسپیسل ویجلیس یونٹ ان کے ٹھکانوں پر پہنچی ویجلیس ٹیم کو کاری پالک ابی انتہ ارون کمار سنگھ کے گھر سے کافی ماترہ میں آب حسن برامد ہوا ان کے سرکاری آواز اور کاری اللہ کے علاوہ پیترک گھر پر بھی چھاپے مارے کی جا رہی ہے شکلوار کو اسپیسل ویجلیس یونٹ کی ٹیم نے بیہار پولیس بلڈنگ کارپریشن کے کاری پالک ابی انتہ ارون کمار کے سنگھ کے ٹھکانوں پر چھاپے مرے کی دراصل اسپیسل ویجلیس یونٹ کی ٹیم نے کاری پالک ابی انتہ ارون کمار سنگھ کے خلاف یک سٹھ پرتیس سمپتی کو لے کر کے اپنے ہی تھانے میں کیس درز کیا گیا تھا جب ان پر ایسے ادھیک 96,2,460 روپے ادھیک سمپتی ارجیت کرنے کا عروف ہے آپ کو بتا دوں کہ ایرون کمار سنگھ فیلال راجگیر میں تینات ہے اور بیہار پولیس اکادمی میں ان کا کاریالہ ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راج دھنی پتنا سے اچھی قبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق نیتے سرکار بیہار کے گاؤں میں سہروں جیسے سبیدہ سرکرنے کی یا اوزنا پر کام کر رہی ہے اس کے لئے گاؤں کا ماسٹر پلان بھی تیار کیا جا رہا ہے خبر کے انصار ہر گھر میں نل کا جل پہنچانے کے بعد سرکار گاؤں کی سرکوں پر اسٹریٹ لائٹ لگانے جا رہی ہے وہی گاؤں کو صاف رکھنے کے لئے پینچہ تی راج بیباگ گاؤں میں صفائی کرنے ہو کی بھرتی کرے گا ساتھ سہروں کی طرح گاؤں میں بھی گھر گھر ڈیشٹی بین دیا جائے گا جو وہی کیا اندر سرکار کی مدد سے بیہار کے گاؤں میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی سبیدہ کے لئے آپٹیکل فائبر بچھائے جا رہا ہے بیہار کے کئی جلوں کے گاؤں میں آپٹیکل فائبر بچھائے جا گیا ہے بہت اجل سبھی جلوں کے پینچاتوں میں اسے پہنچائے جائے گا آپ کو بددو کی پرائے کے لئے نیتی سرکار گاؤں کے سبی پینچاتوں میں انٹر تک کی پرائے کے لئے اسکول بنا رہی ہے جو وہی گھڑیب کا کلیان ہر گھڑیب کے پاس پکا گھر آدھے کی بھی بیوستہ کی جا رہی ہے سانتی سانت چوبیس گھنٹے بزلے دینے کی یاؤزدہ پر بھی کام کیا جا رہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راج دنے پٹنا سے اچھی قبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق کے اندر سرکار اور راج سرکار کی پڑیاؤزدہ میں جن کسانوں نے جمین دی ہے ان کسانوں کو جلد سے جلد معافضہ دینے کی راستی دی جائے گی یا اس کو لے کر کے نردز بھی دے دی گئے ہیں خبر کے انصر بیہار کے پٹنا حاجیپور چھپرا مجھپرپور بکسر میں کئی ایسے کسان ہیں جن کی زمین سرکار کی پڑیاؤزدہ میں گئی ہے اپر مکہ سچیب نے کہا ہے کہ ان پر یاؤزدہ کے موافضے کا بھکتان پرارت مکتا کے آدھار پڑ کیا جائے گا یا اس کو لے کر کے ادھیکاری کو نردز بھی دے دی گئے ہیں دستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے دازدہ نے پٹنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق نیتی سرکار گاؤں میں گوبر سے گیس بنانے کے لئے گوبر پلاوٹ اصطابت کرنے جا رہی ہے اس پلاوٹ کے سنچالن کے لئے کسانوں سے گوبر لیا جائے گا جہاں ایجنسی چین کے لئے ٹینڈر کی پرگرہ بھی شروع کی جائے گی آپ کو بدہ دیں کہ پروسسنگ پلانٹ کے لئے بھومی کا چین کرنے کی جمہداری اصطان جیلا پرسسن کی ہوگی جہاں کئی جل میں یہ کام شروع کیا گیا ہے پانچ مارچ تک گیس پلانٹ لگانے کے لئے ایجنسی کا چین کر لیا جائے گا اس دسا میں تیجی سے کام کیا جارہا ہے سرکار کیسانوں سے کس ریٹ پر گوبر کی خریداری کرے گی ہوئے ابھی تک تائینے کیا گیا ہے بہت جلد اس کو لے کر بھی نردست جاری کر دیا جائے گا جب بیہار میں دوہ جار پچیس تک سبی جیلوں میں گوبر گیس کے پروسسنگ پلانٹ سے اتپادن شروع کیا جائے گا ساتھ ساتھ بھوجر بنانے کیلئے سیلنڈر بھی تیار کیے جائیں گی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی دانی پٹنا سے بری خبر تامنی آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق بیہار کے سچک پت پر چینے سبھی ابھیارتوں کو دہج نہیں لینے کا سپت پتر بھرنا ہوگا اس کو لے کر کے دسا نردست جاری کر دیا گیا ہے خبر کے اندوستار بیہار میں سچک پت پر چینے تا بیہارتوں کو پرخن میں نیوکتی پتر دیا جائے گا اس نیوکتی پتر دینے کے دوران سبھی آو ویواہی کی سچک پت پتر دینا ہوگا یہ سپت پتر کارے پالک دندگی کاری کے حسطہ اکچار سے ہوگا آپ کو بتا دوں کہ بیہار کے نیتی سرکار نے دہج لینے دینے دینے والے کی خلاف کئی طرح کے کڑے قدم اٹھائے ہیں لیکن پھر سے بیہار میں دہج لینے دینے والوں کی کمی نہیں ہے خاص کر کے سرکاری نوکری کرنے والے لوگ بھرپور مہاترہ میں دہج لے رہے ہیں ملے جائنکڑے کے اندوستار نیوکتی پتر ویٹرنس کے کم سے کم تین دن پہلے نیوکتی پتر پر اصطحل آدھی کی جائنکڑی ابھیارتوں کو مل جائے گی اس لئے ابھیارتی اپنے جیلے کے نیسی پورٹل پر نظر بنائے رکھیں تاکہ اس کی جائنکڑی ملتی رہے دوستو بات کرتے ہیں کہ یو پی بی دن سبا چناؤں کے لئے سبی راز نیتکہ دلوں نے اپنی اپنی پوری تارک کی طاقت جھوک دی ہے جب گروار کو بی جی پی یو پی پردر صدق ساتندر تردیب سنگھ نے کنجون میں سوری کننوز میں ایک وشال جن سبا کی اور پھر بی جی پی امی دواروں کے لئے اوٹ مانگے اس کے سہاتھی انہوں نے سماز وادی پارٹی اور بہوجن سماز وادی پارٹی پر بھی جوڑ دار حملت بولا ہے ساتندر تردیب نے دعویٰ کیا ہے کہ یو پی چناؤں میں بی جی پی کو ایک بار پھر سے تین سو سے زیادہ سیٹیں ملے گی ساتندر تردیب سنگھ نے کہا ہے کہ بی جی پی تب تک چپ نہیں بیٹھے کہ جب تک سماز کے انٹی مویقتی تک آواز اور سوچالے نہ پہنچ جائے اتنا ہے نہیں انہوں نے اپنے کارے کرتاؤں کو سماز سیوہ میں چوبیس گھنٹے کھڑے رہنے کے لئے بھی کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنتہ گنڈوں کی سرکار نہیں بنانا چاہتی ہے کیونکہ سپا کی سرکار میں گنڈے ہی چرم پر ہوتی ہے آج گنڈے باہر نکلنے سے ڈڑتے ہیں وہیں ان کی گاری نہ پلٹ جائے دوستو بات کرتے ہیں کہ کونگریس مہاستشیب پرینکا گاندی واررا نے سکروار کو کہا ہے کہ بھاچپا کی راز نتی کے سامنے نہیں جھوکنے کے غارن بیہار کے پر مکہ منتر لالو پرساد یدب پر حملہ کیا جارہا ہے جہاں انہوں نے امید جدائے ہے کہ لالو پرساد یدب کو نیائے ملے گا پرینکا گاندی واررا نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھاچپا کی راز نتی کا یہ اہم پہلو ہے کہ جو بھی ان کے سامنے جھوکتا نہیں ہے ان کو ہر طرح سے پرارتارت کیا جارہا ہے لالو پرساد یدب جی پر اسی راز نتی کے چلتے حملہ کیا جارہا ہے جہاں مجھ آسا ہے کہ انہیں نیائے جرور ملے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پورو مکہ منترے اور جہاں اپنے ساتھ مہنے کے کارے کال کی اپلپدیاں گناتے ہوئے جتن رام مانجی نے کہا ہے کہ جب بھی موقع ملے گا اپنے آپ کو ثابت جرور کروں گا جتن رام مانجی کے اس بیان پر بیجے پی بیدھائک ہڑی بھوسن تھاکور بچول نے کہا ہے کہ پھلال ابھی کوئی ویکنسی نہیں ہے مکہ منتری کی بیجے پی بیدھائک ہڑی بھوسن تھاکور بچول نے کہا ہے کہ سب لوگ راز نتمی ہیں سبھی کی اپنی اپنی مہتو کانچیں ہوتی ہے جہاں وہ ایسے بتانا چاہوں گا کہ ابھی بیہار میں مکہ منتری پت کیلئے کوئی ویکنسی نہیں ہے نتیس کمار جی ابھی بیہار کے مکہ منتری ہیں جہاں بچول نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ایم اور سی ایم بننے کی چاہت ہر ایک ویکتی کی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے لیکن بیہار کا مکہ منتری بننے کی چاہت ہے جیتن رامان جی کی ہے جو پھل حال پورا ہونے والا نہیں ہے ابھی کسی طریقے کی ویکنسی بیہار میں نہیں ہے ابھی پانچ سال تک رک جائیے اس کے بعد ہی یہ موقع مل سکتا ہے آپ کو بتا دوں گی جیتن رامان جی نے یہ بیان میڈیا سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا جب پورو سی ایم جیتن رامان جی نے کہا ہے کہ اپنے گرے جلے کے ویکاس کے لئے نیتیز جی کو سترے سال ملا اور مجھے گیا کے ویکاس کے لئے ساتھ مہنا جب ہم کو موقع دیا گیا تب ہم کسی سے کم کام کی ہیں کیا دوستو بات کرتا ہے کہ بیہار بورٹ کی میٹر کی پڑکشہ شروع ہوگی ہے چھاتر اتصال سے پڑکشہ دینے پہنچ رہے ہیں گروہار کو پڑکشہ کا پہلا دن تھا بیتیا میں ایک ایسا چھاتر پڑکشہ دینے پہنچا جو آکرسن کا کیندر بن گیا دراصل بیتیا کے رام لخن سنگھ یادب کالیج میں ایک چھوٹے قد کا چھاتر پڑکشہ دینے جب کیندر پہنچا تو پھر لوگ اچمبت اور اتصالت ہو کر اسے دیکھنے لگے یا اسے دیکھنے کے لئے لوگوں کی بھیر جمع ہو گئی آپ کو پتہ دو کہ اس چھوٹے قد کے پڑکشارتے کا نام سمسیر انساری ہے جو نرکٹیا گنج ہائی سکول کا چھاترہ ہے جب گروہ ارکو اے میٹرک کی پڑکشہ دینے بیتیا کہ رام لخن سنگھ یادب کالیج پہنچا تھا کالیج کے سی ایس راجس کمار وارمان سمسیر انساری کا سیوگ کرتے ہوئے خود اس کے سیٹ ٹک پہنچایا جب اس سے پہلے اس کی جانج بھی کرائے گئی سمسیر انساری کا قد چھوٹا تھا پر اس کے حوصلے بلند تھی جب لوگ اسے اجوبہ کی طرح دیکھ رہے تھے پر وہ اپنے میں مگن چل رہا تھا جب بونے کت کے سمسیر کو دیکھنے اور پھر اسی بات کرنے کیلئے پڑکشہ کے اندر پر چھاترہ کافی اتصاحت دیکھئے جب کالیج کے سی ایس راجس کمار وارمان نے بتایا ہی کہ سرکار کی سماوی سے سکھا کے اطاعت کسی بھی دیویانگ اور بوڑا کو پڑھنے لکھنے اور پڑکشہ میں بھاگ لینے کا موقع ملا ہے دستو بات کرتے ہیں کہ سکھا بیباہ کی لاپروائی سامنے نکل کر سامنے آ رہی ہے بیتے دنوں پوری ہوئی انٹرمیڈیٹ کی پڑکشہ میں ایک چھاترہ کا جنڈر بڑھل کر کے میل سے فیمل کر دینے کا معاملہ سامنے آیا تھا جہاں اور یہ معاملہ ابھی بھی تھما بھی نہیں تھا کہ ایک اور نیا معاملہ سامنے آ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اب میٹرک کی پڑکشہ میں بھی ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہان آباد میں بیتے دنوں سے سکھا بیباہ کی کافی لاپروائی سامنے نکل کر آ رہی ہے تاجہ معاملہ یہ ہے کہ جہان آباد سہر کا ایک پڑکشہ کیندر اونٹا میں بنایا گیا ہے جو کی صرف چھاترہوں کیلئے ہی ہے یعنی کہ لڑکیوں کیلئے ہے لیکن اس چھاترہ کے اندر پر لڑکا بھی پڑکشہ دے رہا ہے اور یہ ایسا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے جہاں ایک دم ٹھیک ایسا ہی معاملہ انٹر ایمیڈیٹ کی پڑکشہ میں بھی ہوا تھا جہاں ایک لڑکا لڑکیوں کی کیندر پر پڑکشہ دے رہا تھا حالانکہ پہلے انٹر ایمیڈیٹ معاملے میں جیلا سکچہ بیباگ نے اپنا ہاتھ جھار لیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں سکچہ بیباگ کی کوئی گلتی نہیں ہے یا بلکہ چھاترہ کی گلتی ہے لیکن پھر اس کو بیہار بدھالے پڑکشہ سمیتی نے سنگیان میں لیتے ہوئے ایک کلوی دھیالے کے پردار ندیہ پک کے اوپر پرارتز میں کی درج کرنے کا عادیس دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نیا معاملہ بیہار سے سامنے آیا ہے اس کو سکچہ بیباگ اور بیہار بدھالے پڑکشہ سمیتی کیسے نپٹاتی ہے وہی بات کریں اس بچے کی تو پھر بچے کا نام پریانسو ہے اور وہے ٹیہٹا ہائی سکول کا چھاترہ ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کرناٹک ہیجاب بیباد اتر پردیس کے علیگر مسلم انورسٹی کے بعد اب ایک اور بڑے کالیج تک پہنچ گیا ہے دراصل علیگر مسلم انورسٹی کے ہی دھرم سماز کالیج نے گروہار کو ایک نوٹیس جاری کر کے نردھارت انیفارم کے بینا چھاتروں کے پڑویس پر روک لگا دی ہے جب نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ کالیج کے سبھی بدھارتیوں کو سچت کیا جاتا ہے کہ مہا بدھالے کے نردھارت پوساک میں آئے یدی وہی نردھارت پوساک میں نہیں آتے ہیں تو پھر مہا بدھالے پرساسنوں نے پڑویس سے ونچت کرنے کیلئے بات دے ہوگا اسی لئے اس کا قرائے سے پارنسلانوشت کیا جانا چاہیے کالیج کے پریسپانر ڈاکٹر راج کمار ورما نے کہا ہے کہ پرساسن چھاتروں کو مو ڈھک کر کیمپس میں پرویس نہیں کرنے دے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہم چھاتروں کو ڈھکے ہوئے چہرے کے ساتھ پریسر میں پرویس نہیں کرنے دیں گے چھاتروں کو کالیج پریسر کے اندر بھگوہ اسٹول یا پھر جاب پہننے کی انومتی بلکل بھی نہیں ہے